اسی سے ملتا جلتا سوال تھا کہ اگر بچوں کی عمر اب دس سے پندرہ سال ہو لیکن والدہ کو جوانی میں ٹی بی ہوئی ہو تو حفظ مات قدم کے طور پر ان بچوں کو بھی ٹی بی سے محفوظ رکھنے کے لیے کوئی دوائی زیر استعمال رکھنی چاہیے اس لیے یہ ایسی بیماریاں ہیں جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں ابھی میں نے عرض کیا نا کہ پھر یہ اگر یہ ایک اورس کر لیں گے تو پھر یہ ٹی بی آگے نسلوں میں منتقل نہیں ہوگی رک جائے گی اس لیے اگر کسی کی فیملی میں کسی کی بھی فیملی میں ٹوبرک روزز پائی جاتی ہو یا ایسی فیملیز جن کو اکثر دمہ رہتا ہو یا ایسی فیملیز جن کو اکثر خارشت اور دمہ اور چھنکیں یہ الرجی کیا ہے یہی الرجی ہے الرجی اور کوئی سپیشل چیز نہیں دنیا میں الرجی یہی ہے ٹوبرکرینم بیسلینم میں نے ہزارے دفعہ پہلے بھی بتایا کہ الرجی کی مان دوا ٹوبرکرینم یا بیسلینم تو یہ الرجی اسی سے پیدا ہوتی ہیں تو اس لیے جن فیملیوں میں یہ پرابلم ہے وہ بلا خوف و خطر میں اوپن لی بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر کنٹ نے یہ کی دوائیں یہ تجویز کردہ ہیں میرے استاد محترم نے اس کو بھی بیشمار لوگوں کو دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے بشفاء ہوئی ہے میں نے بھی خود خدا کی فضل سے بیشمار دنیا کو یہ کھلائی ہے خدا نے فضل کھنایا ہے